بسم اللہ الرحمن الرحیم عدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن شہاب زوری نے بیان کیا کہ میں نے ابو عدریس سے پوچھا کیا ہم دوا کے طور پر گدی کے دودھ سے وضو کر سکتے ہیں یا اسے پی سکتے ہیں یا درندہ جانوراؤں کی پتے استعمال کر سکتے ہیں یا اونٹ کا پہشاک پی سکتے ہیں ابو عدریس نے کہا کہ مسلمان اونٹ کے پہشاک کو دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمیتے تھے البتہ گدی کے دودھ کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عدیث پہنچی ہے کہ آنگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گوش سے منع فرمایا تھا اس کے دودھ کے مطلق ہمیں کوئی حکم یا ممانت آنگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم نہیں ہے البتہ درندوں کے پتے کے مطلق جو ابن شہاب نے بیان کیا ہے کہ مجھے ابو عدریس خولانی نے خبر دی اور انہیں ابو سولبہ خنشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دانت والے شہشکاری درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے سہی بہاری عدیس نمبر پانچزار سات سو اکیاسی